اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج ہی ہماری تیسری ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے حاملہ عورت چوتھا مہینہ لگنے سے پہلے اللہ کا ذکر کرنے میں اضافہ کیوں کرے آئیے قرآن اور حضیث کی روشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے کمنٹ کرے دوستو اور اشدار کے ساتھ ضرور شیئر کرے ویڈیو شیئر کیا کرے کیونکہ اچھی بات ہے فیلانہ بھی صدقہ جاریہ ہے اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کرے آئیے آگے بڑھتے ہیں ساتھوی چیز چوتھا مہینہ لگنے سے پہلے یا اس کے بعد دعا اور آمال میں مزید اضافہ کر دے افورتمنت میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لئے کہ چوتھے مہینے میں روح دالی جاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے سہی بخاری کی روایتیں میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں سرسری طور سے رکھا ہوں بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے چالیس دن چالیس دن اور چھالیس دن فورٹی فورٹی ان فورٹی ہوئے کتنے منس فور منس یا اپروکزیمیٹلی ٹوئنٹی ویکس اگر ویکس کا حساب لگائے گوڑکٹر ویک کی حساب سے چلتے ہیں ہمارے پاس کی بیس ہوا ہفتہ چل رہا چالیس وقت میں پیگننسی ایکسپیکٹیڈ ہوتی ہے یا اس سے پہلے جو بھی بہرہ ویک سے ہم لوگ چلتے ہیں کتنے ویک ہوئے بہرہال تو بیس ویکس اپروکزیمیٹلی چار منت جس کو میں کہوں گا چار مہینے اس مہینے اور اس وقت سے تھوڑا پہلے یا اس وقت کے بعد آپ کی دعائیں اور عامال میں اضافہ ہونا چاہیے چونکہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کی مطابق بخیری کی روایت کے مطابق چالیس 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 دنوں نے ایک بعد ایک فریشتہ آتا ہے اور کہتا ہے عرب کتنا رسک لکھوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنا رسک لکھ سمجھا تو عرب کتنا رسک لکھوں وہ سوال کرتا ہے دوسرا وہ کہتا ہے عرب اس کی موت کا کیا معاملہ ہے کیسے کہاں کیسے مریں گا وہ لکھ دیا جاتا ہے اور یہ نیک بخت ہوں گا لکھ دیا جاتا ہے یا بدبخت ہوں گا چار چیزیں آپ کے رائٹ آپ تو اور انکریز ہو جانا چاہیے آپ کے عمال چوتھیں مہینہ آتے ہیں آنے سے پہلے ہی آتے ہی اور اس کے بعد والے مہینے کیونکہ اب بچے میں روح پھوک دی گئی ہے اب وہ خالی گوش کا لو تھڑا یا خون کے لو تھڑے سے بڑھ کر انسان ہو گیا ہے کیونکہ انسان کے لئے ضروری کیا ہے جس جان اور روح تینوں چیزیں مل کر انسان منتا ہے ورنہ اگر روح نکل جائے تو انسان مید بن جاتا ہے اس کو مردہ بلتا ہے انسان نہیں بلتا ہے مر جاتا ہے چار مہینے سے پہلے کہو تو لوگ بلیں گے خون کا ایک حصہ تا نکل گیا جسم سے ضائع ہو گیا اگر ریبورٹ ہو گیا کسی وجہ سے اللہ نہ کرے لیکن ہو گئے وہ انسان ہوا مکمل جسم بھی ہے جان بھی ہے روح بھی ہے اور جسم اور جان پہلے سی حلچل کرتا ہے لیکن اب روح نہیں کی اب روح بھی آگئی اس کے تو اب معاملہ آپ کا بڑھ جانا ہے آٹھوہ نکتہ کیا ہم یاد رکھیں گے خوران کی تلاوت یا سننے میں اضافہ کر دے خاص طور سے ٹوئنٹی ایت ویک کے بعد کیوں سائنٹیفیکلی بیس ہفتوں کے بعد بچے کے کانڈ ڈیولپ ہو جاتے ہیں بچے کانڈ ڈیولپ ہو جاتے ہیں اب وہ سن سکتا ہے میں سمجھتا ہے اس سے بہترین کیا تحفہ ایک ماہ اپنے بچے کے لئے دے سکتی ہے کہ اس کو اس کی پیدائش سے پہلے اس کے عرب سے جوڑ دے تلاوت خوران کی ساتھ وہ اب سنتا ہے وہ اب سنتا ہے سمجھتا ہے سمجھتا ہے میں دور آ رہا ہوں آپ بولنے یہ کیسا ہے ابھی تائم نہیں میں کوئی اس اب ایکسپلین کرنے کا وانا آپ سائنٹیفک ڈاکیمنٹریز دیکھیں بچہ ماہ کی زبان کو باپ کی الفاظ کو سنتا ہے سمجھتا ہے زبان بھی سمجھتا ہے اس کا ایکسپلینٹ کیا گیا تھا اس مختصر بتاتا ہوں ایکسپلینٹ نیو کیا گیا تھا کہ چائنیز بچہ پیدا ہوا جرمن جوڑے کو دے دیا گیا جرمن بچہ پیدا ہوا چائنیز جوڑے کو دے دیا گیا دونوں بچوں کی حلچل بن جرمن جوڑے کا بچہ چائنیز کے پاس ہے وہ بات نہیں سمجھتا ہے جبکہ پیٹ میں کچھ اور سن رہا تھا پیدائش کچھ اور سن رہا ہے جیسے ہی اس کو اپنے ماں باپ کی آواز سنائے دیتی اس کی حرکتیں بڑھ جاتی ہیں کیوں؟ تو وہ اس زبان کو سمجھتا ہے چونکہ پہلے سے سن رہا تھا اور اس کو کیسا انہوں نے تجربہ کیا اس کے موں میں نپل دے دیا نپل میں سنسر لگا دیئے اب وہ جب چائنیز ماں باپ بات کرتے تو وہ ایک دم دھیر دھیر دودھ پیتا اور جیسے ہی اس کو جرمن اپنے ماں باپ کی آج دودھ پینے کی سپیٹ بڑھ جاتی ہے اسے پتا چلا کی بچہ حلچل کر رہا ہے مطلب پیدائش سے پہلے جو سنتا تھا ریکنائز کرتا تھا پیدائش کے بعد وہ آوازیں نہیں آرہی وہ لائنگویج سمجھ میں نہیں آرہی تو پریشان ہے دیکھیں سائنٹیفک بھی ثابت ہے تو اپنا خوران کی تلاوت کریں کسرت سے یا پھر تلاوت نہ کر سکتی ہو کسی وجہ سے تو سمع سنیں سنیں چونکہ وہ بھی سن سکتا ہے لیکن خطرہ وارننگ کیا ہے مانو آپ کو آپ کفریہ کلمات بولے تو وہ بھی سن سکتا ہے آپ گالی دے تو وہ بھی سن سکتا ہے ماں باپ جھگڑا کرے تو وہ بھی سن سکتا ہے اچھے اچھی بات دیکھئے جیسے سمجھ رہے بات سنتا ہے قرآن کی تلاوت یا سما یہ بڑا تحفہ ایک ماں کے طرف سے اپنے بچے کو کی اس کے پیدائش سے پہلے اس نے اس کے رب سے اس کو جوڑنے کی کوشش کی بڑی بات ہے یاد رکھئے بڑی بات ہے آئیے نوی چیز صبر کرے پیدائش کی تکلیف پر یہ بڑی اہم چیز ہے صبر کرے پیدائش کی تکلیف پر ناشکر کلمات کبھی نہ نکلے دیکھیں محورتاں کچھ چیزیں آپ کہیں سکتے ہیں مریم علیہ السلام نے کہا ہم نے دیکھا کاش کی مر گئی ہوتی ہے ایک الگ چیز ہے لیکن وہ ناشکر کلمات نہیں تھے محورتاں کہا جاتا ہے کہ تکلیف کو سمجھا جیسا آپ کیا اس کو آیا اور کہا کہ بھائی کیا چل رہا ہے آپ ملتیار ایسی تکلیف ہے لگتاں پالوں کے بیچ میں کچھلا جا رہا ہوں لیکن آپ ناشکری کلمات نہیں اپنی تکلیف کو ایکسپلین کر رہے ہیں ایکزیجیریٹ کر کے مثال دیکھ کر محورتاں سمجھا آپ لیکن حقیقتاں نہیں ہوتے وہ جملے تو لیکن حقیقت میں کبھی کفریہ کلمات ناشکری کلمات کیا مسئبت ہے ایسے ایسے نہیں کہنا آپ تکلیف ہو سکتی میں جانتا ہوں میں سمجھتا ہوں لیکن صبر سے کام لے بڑی بات ہے یاد رکھیں جب عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے یہ بات غور سے سنیں ہماری ماں میں جب آپ لوگ ایک عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو صبر کرے اور اللہ سے عجر طلب کرے آپ ایک بچے کو جنم نہیں دے رہی ہو میری بات کو غور سے سنو ایک نئی نسل کو دنیا میں لا رہی ہو پتہ نہیں یہ نسلے کتنے زمانے تک اس دنیا میں باقی رہیں گی تو اے عورت اگر تم یہاں صبر کروں گی اللہ سے عجر طلب کروں گی تو ان نسلوں کا عجر تمہارے نام عمل میں لکھے جائے گا سبحان اللہ چھوٹا مٹا نہیں نسلوں کا جنریشنس آفتر جنریشنس ایک بچے کی تکلیف نہیں اٹھا رہی ہو آپ ایک نسل کی تکلیف اٹھا رہی ہو آپ تو صبر بھی اتنا اثبوط پائکہ ہونا چاہئے صبر چھوٹے چھوٹے چیزوں پر جزا فضا نہیں دوند ہونا نہیں رشان ہونا نہیں اللہ کی نا شکریہ نہیں کرنا صبر کرنا اس نیت سے کہ اللہ مجھے اس کا بدلہ چاہے اور یہ نسلیں جو اس کی پیدا ہوئے اللہ یہ نسلیں آگے چلے تیری توحید پر قائم رہے تیری عبادت کرنے والی رہے دنیا کے اندر جو ہے تیرا نام لینے والی خوب دیو خوب سب دیو چونکہ آپ ایک بچے کو نہیں ایک نسل کو دنیا میں لانے کا باعث بن رہی ہے تو کام مشن بڑا ہے تو ریوارڈ بھی بڑا ہوں گا لیکن اس کے لئے صبر بھی بڑا ہوں گا اور اللہ سے عجر کی طلب کی جو ہے نیت ان سے بڑا ہے جب بک یہ بات پہن میں رکھی میری مامینے تو صبر کرنا آسان جائیں گا انشاءاللہ لیکن ہم جانتے ہیں ویڈی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ